موسیقی پچھلے ویڈیو میں ہم نے فنگر گولف کا یہ گیم بنانا شروع کیا پلیئر کو مینمم نمبر اف فلکس میں گولف پول کو ہول کے اندر ڈالنا ہے اس ویڈیو میں اس گیم کو آگی ڈیزائن کرتے ہیں نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ یہاں پہ اپسٹیکلز ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ جو بال ہے اگر وہ اپسٹیکلز سے کولائٹ کرے تو وہ باؤنس ہو جائے اور پھر جو پلیئر ہے اس کو بال کو ایسے ڈالنا فلک کر کے ایسے ڈالنا پڑے گا ہول میں کہ وہ اپسٹیکلز کو آوائٹ کرتے ہوئے جائے تو گیم جو ہے وہ تھوڑا اور چیلنجنگ ہو جائے گا تو اپسٹیکلز کے لیے ہم واپس ڈیزائنر میں جا رہے ہیں اور ہم ڈرائنگ ڈ اینیمیشن میں جا کے ہم دو ایمیج سپرائٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور ہم ان کو رینیم کر رہے ہیں اپسٹیکل ون اور اپسٹیکل ٹو اور یہ اپسٹیکلز جو ہے میں نے ایک گرافک ڈیزائنر میں سمپل سا ایک ریکٹائنگل ڈراؤ کیا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں لانا چاہتا ہوں تو میں یہاں اپسٹیکل میں جا کے پکچر میں جا کے اپلوڈ فائل کر رہا ہوں اور جو آلڈی میں نے ایک چھوٹا سا ریکٹائنگل ڈراؤ کیا ہوا ہے اس کو ڈال رہا ہوں ان کی پوزیشن جہاں بھی آپ رکھنا چاہو وہاں رکھ سکتے ہو اور اسی طریقے سے میں اپسٹیکل ون میں جا کر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہی جو پکچر ہے یہ سیم جو ہے یہ ڈال دو تو ان کی ایکزیک پوزیشننگ جو ہے جیسا بھی آپ گیم ڈیزائن کرنا چاہو اس طریقے سے کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں اور اب ہم اپسٹیکل کی پروگرامنگ کر رہے ہیں کہ جب بھی ان دو اپسٹیکل سے کولائیڈ ہو بال وہ بال باؤنس ہو جائے تو اس کے لیے میں واپس بلوکس میں جا رہا ہوں اور اب میں سیلیک کر رہا ہوں اپسٹیکل ون اور یہاں کولیزن کا یہ پروگرامنگ بلوک لارہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی کولائیڈ ہو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بال کی سپیڈ وغیرہ تو ہم already determined کر چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ simply اس کی جو جو direction ہے وہ اس کی opposite direction میں چلے جائے یعنی کی ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کی جو بال کی جو direction تھی وہ negative of that direction ہو جائے تو اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ golf ball میں جا کر ہم کہہ رہے ہیں set the golf ball heading to ہم match میں جا کر ایک multiplier کا operator لا رہے ہیں تو یہاں پر ہم پھر golf ball میں جا کر کہہ رہے ہیں golf ball heading جو بھی direction ہے golf ball کی heading اور ہم اس کو basically negative کرنا چاہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں multiply that by minus 1 اور یہی جو same ہے ہم duplicate کر رہے ہیں اور duplicate کر کے میں یہاں کہہ رہا ہوں obstacle 2 جیسے ہی collision ہو تو golf ball کی جو بھی direction میں وہ head کر رہی تھی اس کو minus 1 سے multiply کر دینا یعنی کی اس کی exact opposite direction کر دینا اس کو test کر کے دیکھتے ہیں تو جو ہمارے obstacle ہیں ان سے ball جو ہماری ہے وہ bounce کر رہی ہے تو میں یہاں obstacles کی جو position ہے وہ تھوڑی change کر رہا ہوں تو next ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک reset button create کرتے ہیں کہ جب ہماری ball hole میں چلے جائے تو user جو ہے وہ next round کے لئے game کو reset کر پائے reset button بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ui کو change کرتے ہیں تو ہم یہاں ایک نیا horizontal arrangement add کر رہے ہیں blue line جو ابھی ہمارا current ui ہے اس کے نیچے اور اس کی جو height ہے وہ hundred pixels ہے اور اس کی جو width ہے وہ fill parent ہے اور پھر ہم یہاں user interface میں جا کے ایک button ہم لا رہے ہیں جو ہمارا reset کا button بنے گا تو اس reset کے button کو ہم کہہ رہے ہیں کی background color orange font جو ہے وہ 18 height جو اس کی ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں let's say 60 pixels width ہم کہہ رہے ہیں 150 pixels اور ہم shape کہہ رہے ہیں rounded اور اس کو ہم rename کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے reset button اور text میں بھی ہم کہہ رہے ہیں reset اس کو ہم center align کر دیتے ہیں تو ہم horizontal arrangement میں جا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ align horizontal center align vertical also center اور ہم یہاں چاہتے کیا ہیں کہ جب ball جو ہے وہ hole کے اندر تھی تو اس کے بعد یعنی کی ایک round پورا ہو گیا تو اس کے بعد user جب reset button press کرے تو ball ہے وہ کسی نئی location پہ آ جائے تو اس کے لیے ہم programming blocks پہ جا کے ہم reset button پر یہ when reset button clicked programming block لے کر آ رہے ہیں اور ہم یہاں پر جو ہماری ball ہے اس کے x y coordinates کو redefine کرنا چاہتے ہیں تو میں golf ball پر جا رہا ہوں اور میں یہاں پر دھون رہا ہوں set x and y coordinates تو یہ ہے golf ball x to something and اس کو میں duplicate کر رہا ہوں set y to something تو اب ہم کیا یہاں پر define کرنا چاہتے ہم یہ چاہتے کہ ہمارا یہاں پر یہ user interface ہے جب یہ restart ہو تو ball جو ہے وہ یہاں کہیں نیچے کی طرف آئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی canvas ہے اس میں آ جائے maybe not exactly at the corner تو ہم چاہتے ہیں کہ ball تھوڑی سی اندر آئے اور اسی طریقے سے full width بھٹ تھوڑی سی اندر آئے دوسری طرف سے بھی اور in terms of canvas height ہم کہہ رہے ہیں جو ball ہے وہ lower part پر آئے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ almost 85% of the canvas اس کے نیچے کہیں set up ہو جب بھی ہم reset کریں and likewise ہم نہیں چاہتے کہ وہ corner پہ آئے تو maybe 85% سے 95% of ہمارا canvas ہے اس کی height اور width ہے اس height اور اس width کا certain percentage ہو تو اس کے لئے ہم math میں جا کے choose random integer کی command ڈا رہے ہیں اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں x coordinate جو ہے یعنی جو ہماری width ہے canvas کی اس کا جو ہم نے کہا کہ 10% in یہاں سے ہو اور 10% ان دوسری طرف سے ہو تو اس کے لئے پھر ہم match میں ہی جا کے multiplier block لارہے ہیں اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ let it be 10% of the width 10% کا مطلب ہے 10 by 100 یا 0.1 of the 10% of this اور اسی کو میں duplicate کر رہا ہوں to let's say 90% of the canvas width تو ہم یہاں پہ اس کو ڈال رہے ہیں اور range کی دوسری طرف ہم define کر رہے ہیں 90% تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا x coordinate ہو وہ canvas کی width کے 10% سے شروع ہو کے 90% of the canvas اور even maybe 95% of the canvas تک جا سکتا ہے اور اسی کو میں duplicate کر رہا ہوں اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو y ہے یعنی جو height ہے canvas کی اس کا maybe from 85% so 0.85 to 95% یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں height اور یہاں پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں canvas height اور اس کو میں delete کر دیتا ہوں تو اب ہم اس کو test کر دیکھتے ہیں تو میں یہاں پر reset کا button دبا رہا ہوں تو جو ہماری ball ہے وہ lower part of our canvas میں reset ہو رہی ہے اور وہ extreme edges کو نہیں چھوڑی ہے تو اس کے بعد ہم اس game میں scoring add کرتے ہیں اور scoring ہماری کیا ball hole کے اندر ڈالنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ flicks کا count رکھیں گے اور ہم game for example کہہ سکتے ہیں کہ less than ten flicks میں ڈالنا ہے depending upon آپ کتنا challenging بنانا چاہتے ہیں تو ہم score کے روپ میں کتنی بار user نے flick کیا اس کا count رکھیں گے تو اس کے لیے میں variables میں جا کے ایک نیا variable create کر رہا ہوں اور میں اس کا نام دے رہا ہوں number of flicks اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جب game شروع ہو گا تو اس کو initialize کر دینا variable کو with a value zero اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی بار player ball flick کرے اس variable کا count ایک سے بڑھا دینا تو میں پھر variables میں جا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ set number of flicks to جو بھی count ہوگا plus one کیونکہ ہم zero سے شروع ہوں گے جب first click ہوگا تو number of flicks کی value ہوگی zero اور ہم یہاں پہ that value plus one کر دیں گے اور پھر second flick دیکھوگا تو value ہوگی one and then one plus one اس طریقے سے تو ہم یہاں پہ پھر math میں جا کے plus کا operator لارہے ہیں اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں get the number of flicks and add to it the value one تو یہ ہماری scoring تو اس سے ہو رہی ہے number of flicks سے اب ہمارے کو ہوگا اس کا text ہم کہہ رہے ہیں number of flicks اور پھر میں ایک اور label لے کے آرہا ہوں جہاں actually ہم جو بھی value ہوگی وہ ڈالیں گے اور ان کے بیچ میں تھوڑا تھوڑا space ڈالنے کے لیے میں layout میں جا کے یہاں سے vertical arrangement لارہا ہوں اور میں یہاں پہ vertical arrangement ڈال رہا ہوں اور ایک اور vertical arrangement لارہا ہوں اور اس کے بیچ میں بھی ڈال رہا ہوں اور ہم اب تھوڑا ui کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ہم یہ gap کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کی جو اس کی width ہے وہ maybe 10 pixels کافی ہے کیونکہ ایک gap ہے اور یہاں پر ہم اس کو rename کر دیتے ہیں spacer 1 اور پھر ہماری جو second vertical arrangement ہے میں اس کی width بھی کہہ رہا ہوں 10 pixels اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں rename spacer 2 اور یہ جو number of flicks ہے جو کی ہمارا label 1 ہے اس کو میں rename کر رہا ہوں number flicks label اور جو ہمارا دوسرا ہے اس کو rename کر رہا ہوں let's say numeric value flicks اس کا font size بڑھا دیتے ہیں تو ہم یہاں اس کو کہہ رہے ہیں 18 اور ہم یہاں text for label to جو ہے اس کو delete کر رہا ہوں میں کیونکہ اس کی value پیچھے سے ہم اٹھائیں گے code سے اور اس کی بھی ہم font size کر دیتے ہیں 18 تو اب ہم اپنے code میں جا کے دیکھ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ number of flicks increase ہو گیا اب ہم اس label میں دکھانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے جو ہمارا label تھا numeric value of flicks تو ہم اس کی value set کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ set the numeric value of flicks text to جو بھی number of flicks variable کی value ہے وہ دکھانا تو اس کو ہم test کر دیکھ لیتے ہیں تو جب ہم یہاں پہ reset کر game کھیل رہے ہیں تو ہم نے first flick لیا اور number of flicks کی value بڑھ گئی اور جتنے ہم flicks لیتے جا رہے ہیں وہ یہاں پہ ہماری ball کی position تو reset ہو گئی پر جو number of flicks variable ہے یہ last value لے رہا ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم جہاں ہم reset کر رہے ہیں وہاں variable کی value بھی reset کریں گے تو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ reset button click کے under جو number of flicks variable 0 reset کر دینا اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم label ہے وہ بھی 0 ہو جائے تو اس کے لیے ہم no flicks label میں جا کے اس کا جہاں text ہے اس کو بھی blank کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں set the no flicks label text to اور میں text میں جا کر یہاں پر ایک empty string ڈال رہا ہوں اس کو ہم کہہ رہے ہیں numeric value of the flicks label ہے اس کا text جو ہے وہ blank کر دینا جب بھی reset button ڈبے گا تو اس کو اب ہم test کر کے دیکھتے ہیں تو میں reset کر رہا ہوں اور میں نے first flick لی تو number one ہو گیا secondly تو اس کا یہاں پر اس کا text جو ہے اس کو zero کر سکتے ہیں تو اس کو پھر سے test کرتے ہیں تو reset کیا تو number of flicks zero جیسے میں نے ball flick کری number of flicks کا count بڑھتے جا رہا ہے اور reset پر zero تو اس طریقے سے یہ جو ہے ہمارا ایک finger golf کا game جو ہے وہ بن گیا ہے of course آپ اس کا ui جو ہے اس کو all improve کر سکتے ہیں تو میں designer میں جا کے اگر ہمارا جو basic rule تھا کہ get it under get the ball in the hole in five flicks تو ہم یہ جو message ہے ہم یہ screen one لکھا ہوا ہے اس کے بدلے یہ rule ڈال سکتے ہیں تو ہم اس کا title کہہ رہے ہیں کہ get the ball into the hole in less than five flicks اور ہم اس کی orientation portrait set کر دیتے ہیں اور جیسا ہم نے last ویڈیو میں دیکھا تھا اگر آپ اس کو proper app بنانا چاہتے ہیں اپنی device میں ڈالنے کے لیے تو آپ اس میں icon کھیں اور بنا کے icon یہاں پر ایک image جو ہے وہ upload کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں build میں جا کے یا تو provide qr code یا save an apk file to my computer ان دونوں میں سے کسی command کا use کرتے ہوئے آپ یہ game ہے اس کو apk format میں package کر کے transfer کر سکتے ہیں اپنے android device پر تو i hope آپ کو یہ game پسند آیا اور آپ اس کو بنانا try کریں گے